یہ جو گنڈوں کی سبسڈی کے حوالے سے سمپل سی بات ہے سر کی مارکی ٹریٹ پہ چیزیں سبسڈائز ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ ستر سال پہلے ایک چیز کے ریٹ پانچ روپے تھا تو آج سبسڈی پانچ روپے پہ ملے گی آج مارکی ٹریٹ پہ اس کی جو قیمت ہے اس کے اوپر آپ کو سبسڈی ملے گی کہنے کا مقصد یہ ہے سیری سی بات یہ ہے کہ بارہ ہزار سے چودہ ہزار تک پنجاب کی گنڈم ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے تو اس چودہ ہزار کے اوپر آپ کو سبسڈی ملے گی چودہ ہزار کی گنڈم آپ کو پانچ سبسڈی دو سو میں ملے گی تو اس کو سادہ الفاظ میں سبسڈی کہتے ہیں اگر اس کو ہم خراب کرنا چاہیں تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں کہ جناب سبسڈی کا خاتمہ ہوگیا ہم تباہ ہوگئے برباد ہوگئے اب ہم خدا نے خواستہ کہا تو بھوک کا شکار ہوں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے سبسڈی کا مطلب میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے یاد ہے اپنا خالد ہم سب محتاصل تفقیقین ہوگا ہم خود پرچیزن کرتے ہیں آج سے پانچ سال پہ لے دوزار سولہ سترے مصر کوکنگ آئل ایک سو پندہ سا ایک سو بیس کا کلو تھا آج وہ ساڑھے پانچ سو کا ہے تو کیا ایک سو سولہ پہ سبسڈی ملے گی یا پانچ سو بچاس پہ سبسڈی ملے گی مجھے جو سمجھ آتی ہے میں ایک عام آدمی کے طور پہ سو جو تو پانچ سو پچاس پہ سبسڈی ملے گی دیس سال پرانے اس لیٹ پہ سبسڈی نہیں ملے گی تو میرا بھی آپ کا بھی ہم سب کا کام یہ ہے کہ لوگوں تک صحیح معلومات پہنچائیں لوگوں کو صحیح طریقے سے ایڈیوکیٹ کریں خدا رخواستہ ان کے اندر وہ چیزیں فیڈ نہ کریں جس سے کل کلا ہم ہمارے علاقے میں خرابیاں پیدا ہوں